آج دو پہر شعبت گرہن سے پہلے یو پی بی جے پی ادھیاک شکیشو پرساد مورے اور یو پی بی جے پی کے سہہ پرباری سنیل بنسل دلی کے لیے نکلے ہیں حالانکہ ان کے دلی کے پروگرام کے بارے میں ابھی ڈیٹیل نہیں مل پائی ہے لیکن شعبت گرہن سے پہلے صوبے کے نئے اپمک منتری کے شعب پرساد نے کہا کہ پتھ کی ذمہ داری کافی بڑی ہے اور سی ایم یوگی آدی تنات کے ساتھ قریب چالیس منتری بھی شپت لے سکتے ہیں اور سمبھاوت منتریوں میں شرکان شرمہ سدار تنات سنگھ برجیش پاٹھا کا نام سامنے آ رہا ہے ساتھی ستیش مہانہ سنگیت سوم سوریش رانہ سواتھی سنگھ ریتا بہوگنا جوشی آشتو شٹنڈن سوامی پرساد مورے اوم پرکاش راجبھر راجیش اگروال افتار سنگھ بھڑانہ دھرم پال سنگھ کملیش سینی شیرام مسونکر گلاب دیوی، کرشنو پاسوان، ہردے نران دیگشت، جے پرکاش نشاد، فاغو چوہان کو بھی منتری منڈل میں شامل کیا جا سکتا ہے تو یہ کچھ نام ہے جن کو آج جو کیبنیٹ ہو سکتی ہے یوگی آدی تنات کی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے منتری پر دیا جا سکتا ہے قریب چالیس منتری یوگی آدی تنات کی سرکار میں بن سکتے ہیں اور یوگی آدی تنات مکہ منتری کی شپت لیں گے قریب سوا دو بجے اور ان کے ساتھ ہی دو اپ مکہ منتری کے شپرساد مورے اور دنیش شرما بھی آج شپت گرن کریں گے یہ سمبھاوت منتریوں کے لسٹ آپ اپنے سکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں اب آپ کے لئے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یوپی کے سی ایم پت کی شپت لینے جا رہا ہے یوگی آدی تنات کون ہے آخر وہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے کئی بڑے دعویداروں کو پیچھے کر کے یوگی آدی تنات یوپی میں ستہ کے سنگھہ سن پر پہنچے آخر پی اے موڈی اور رامش شہا کو ان میں وہ کیا خوبیاں دکھیں کہ انہوں نے دیش کی راجنیتی میں پدھان منتری کے بعد سب سے مہتوپون پت پر یوگی آدی تنات کو بٹھایا آپ کو ان کے سیاسی سفر کی جانکاری ہوگی لیکن بہت کم لوگ ان کے نیجی جیون کے بارے میں جانتے ہیں آئیے ہم آپ کو ان کے سنیاسی بننے سے لے کر ہندیتو کے پوسٹر بوائی بننے تک کی کہانی بتاتے ہیں یوگی کے پولٹیکل یوگ کی پوری داستان گورکپور سے لکھنو کا پورا سفر نامہ خادی پر بھاری گیروہ وستردھاری یوپی کی نئی پہچان یوگی آدی تنات آخر یوگی آیتنات میں پردھان منتری نریندر موڈی اور امیش شاہ کو ایسا کیا دکھا کہ تمام بڑے دگش دعویداروں کے بیچ انہیں اترپردیش کا مکھے منتری بنا دیا گیا نتیجہ آنے کے بعد سے جو چہرے سی ایم پت کے اردگرد بھوم رہے تھے ان میں تھے کیندر گھرمنتری راجنا سنگھ ریل راجمنتری منو سنہ یوپی بی جی پی ادھاکش کیشب پرساد مورے گورکپور سے سانسد یوگی آدی تنات لکھنو سے میئر دنیش شرما لیکن لگ رہا تھا کہ چہرے تو خبروں میں رہیں گے اور این وقت پر پی ایم موڈی اور بی جی پی ادھاکش امیشہ اتر پردیش کے سامنے ایسا چہرہ پیش کریں گے جو لائم لائٹ سے دور خبروں اور ٹی وی سے دور سنگھٹھن پر پکڑ رکھنے والا نیتہ ہوگا لیکن شنیوار کو بی جی پی میں چلی تمام گتی ویڈیوں کے بیچ نام سامنے آیا یوگی آدی تنات آبھاری ہوں آدھرنی گورنر صاف کا جنہوں نے کرپاپ پوروک سرکار بنانیے کے لیے ہمیں آمنتیت کیا ہے راجبن میں گورنر صاحب کے مارک درشن میں اتر پردیش لیکاس کے پت پر اگرسر ہوگا اتر پردیش میں سوشاہ سے نستحپیت ہوگا یہ ہم بسواز کے ساتھ پیش سکتے ہیں بی ایم موڈی اور امی شاہ کے لیے فیصلہ آسان نہیں تھا لیکن جن باتوں کو خیال میں رکھتے ہوئے یوگی آدھر تنات کو یو پی کا سی ایم بنائے گیا ہے ان میں سب سے بڑے مددے ہیں ہندوتو کی چھوی پوروانچل پر پکڑ راشتے سویم سیوک سنگ کی پہلی پسند موڈی اور امی شاہ کے بعد بی جے پی کے سب سے بڑے سٹار پرچارک گورکنات پیٹ کے مہنت جو کی سب ہی جاتیوں کو منظور ہے کل ملا کر بھگوہ اور ویوادوں والے بیباگ بیان کیا یہی ہے یوگی آدھتینات کی سب سے بڑی پہچان یوگی آدھتینات صرف وہ نہیں جو لوگ جانتے ہیں 22 سال کی عمر میں سنیاس لے کر گورکنات مندر کے مہنت عویدنات کے شش بننے سے پہلے ان کی پہچان تھی بطور عجے سنگ 5 جون 1972 کو اترکھن میں جن میں آجے سنگ نے گڑھوال وشوڈیالے سے گڑھنے سے بی ایسی کی لیکن ان کا راستہ تو کچھ اور تھا ساماجک سانسکتک اور راشتروادی آندلون میں برچڑ کا حصہ لینے والے آجے سنگ کو مہنت عویدنات کا آشیروات کچھ یوں ملا کیوں وہ ان کے اترادھکاری بن گئے مہنت عویدنات نے نہ صرف گورکنات مندر کی کمان بلکہ اپنی راجنیتک ویراست بھی یوں گی آیتنات کو سوپ دی ان کے سامنے دو بڑی چنوٹی ہوگی اتر پردیس کو جاتی پنث سے اوپر اٹھا کر جن لوگوں نے جاتی پنث کے نام پر ویوازیت کر کے اتر پردیس کو دیکھا اس سے اوپر اٹھا کر بکاس کے راستے پڑے جانا سانسکتک راشتووادی کے تتوں کو اصطحاپیت کرنا تیسرا اتر پردیس کو ایک بکاس کا موڈل کے روپ میں اصطحاپیت کرنا جہاں تک جوگی جی کی بات ہے 1998 میں گورکپور سے باروی لوگصبہ کا چناؤ جیت کر یوگی آیتنات سانسکت پہنچے تب وہ سب سے یوہ سانسکت تھے وہ صرف 26 سال کے عمر میں پہلی بار سانسکت دنے 1998 سے لگاتار وہ ایک شیطر کا پردیس کر رہے ہیں یوگی آیتنات نے بیجیبی میں رہتے ہوئے ہندو یوہ وہینے کا گھٹن کیا اور دھرم پریورتن کے خلاف مہیم چھیڑ دی ہندو تکے پوسٹر بوئی یوگی آیتنات کئی ویوازیت بیانوں کی وجہ سے سرخیوں میں رہے یہی نہیں 2007 میں جب گورکپور میں دنگے ہوئے تو انہیں مکہ آروپی بنائے گیا اس آروپ میں جب یوگی آیتنات کی گرفتاری ہوئی تو ہنگامہ مچ گیا یوگی آیتنات پر 7 ستمبر 2008 کو جان لیوہ حملہ ہوا تھا یوگی آیتنات نے رادیتی کے اپنے سنگھرشوں میں آگے بڑھنے میں اپنی ہندو تکی شوی کو کبھی آنش نہیں آنے دی یوگی آیتنات کو اترا پردیش بی جے پی کا اوڑ جاوان تیز سررار اور یوہ چہرہ مانا جاتا رہا ہے چنور پرچار کے دوران یوگی آیتنات نے غازی آباز سے غازی پور تک پرچار کیا تھا پردھان منتری نریندر موڈی اور بی جے پی کے راشتی ادھاکش امیر شاہ نے یوگی آیتنات کو ان کی محنت کے انام میں سی ایم کی کورسی دی ہے یوگی آیتنات پر مسلم ویرودی ہونے کا بھی آروپ لگتا ہے لیکن یوپی چنو جیتنے کے بعد یوگی نے پی اے موڈی کی طرح سب کا ساتھ سب کے وکاس کے منت پر چلنے کا وعدہ کیا تھا کیونک جنتا پارٹی کی سرکار جنہوں نے ووٹ دیا ہیں ان کی بھی ہے جنہوں نے ووٹ نہیں دیا ان کی بھی ہے بھارتی جنتا پارٹی کو بیکاس اور راشت واد پر ووٹ دینے کے بل کی تھی جن لوگوں نے دیا ان کا سواگت جنہوں نے نہیں دیا ان کا بھی سواگت یوپی کے نئے سی ام کچین جاتی پاٹی کے نام پر نہیں بلکہ یوگیتہ کے پیمانے پر ہوا ہے اب یوگی عادتنات کے سامنے کئی بڑی چنوکیاں بھی ہیں وکاس ہی ہماری سمسیوں کا سمادان ہے وکاس ہی ہمارے نوجوانوں کو روزگار کی گارنٹی ہے وکاس ہی گریب سے گریب ماں باپ کو اپنے بچوں کو پڑھائی کے لیے اوثر دیتا ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے یوپی چنوہ پچار کے دوران یوپی کی تصریر اور تقدیر بدلنے کا وعلہ کیا تھا ایسے میں یوگی عادتنات کے سامنے اب صرف دو سال بچے ہیں کیونکہ دوہزار انیس میں ان کا کام بھی پرکھا جائے گا تیس میں جاتیباد کی رازنیتی اور تشتیکن کی رازنیتی کے لیے کوئی اسطحان نہیں ایک دوسرا پی ایم موڈی نے یوپی ویجے کے بعد پہلے بھاشر میں کہا تھا کہ وہ محنت کی پراکھاستہ کریں گے جبکہ بی جے پی سنسی ادل کی بیٹک میں پی ایم نے کہا تھا کہ نہ بیٹھوں گا نہ بیٹھنے دوں گا ایسے میں یوگی عائتنات کو بھی پی ایم کے نقش قدم پر چلنا ہوگا پردھان منطری نریندر موڈی نے وعدہ کیا ہے کہ اپراد مکت یوپی بنائیں گے بھاشر چار کے خلاف ابھیان تیز کریں گے اب ان وعدوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری یوگی عائتنات کی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار پردیش کے پرشتہ چاریوں پردیش کے گنڈوں اور اپرادیوں اور پردیش کے اندر ماحول خراب کرنے والی طتوں کے ساتھ سکتے کے ساتھ کارے کریں گے اتر پردیش اپراد میں نمبر ون ہے قانون ویوستہ بڑی چنوٹی ہے ایسے میں یوگی عائتنات کے سامنے فلحال یہی سب سے بڑا چیلنج ہے دکاس اور راشتباد آنے والے سمیں میں مددے ہوں گے